نمسکار دوستوں سواگتے آپ سوکا ہمارے چینل فریز فوکنگ میں تو آج ہم لے کے آئے ایک بہت بڑی اور ہلدی چٹ پٹی سی ریسپی تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں اس کو بنانے کے لئے لیے ہم نے یہاں پہ لوکی لوکی ہماری بجن میں ہوگی چار سو گرام لگ بک لوکی کو ہم نے چھیل لیا ہے چھیلنے کے بعد اس کو دھول لیتے ہیں پھر اس کو ہم پیسے میں کٹ کر لیں گے کیونکہ لوکی کو مکسر گرائنڈر میں ڈال کے پیچھنا بھی ہے تو اس کو پیچھ میں کٹ کر لیں گے تو پیچھنے میں آسانی رہے گی اور ساتھ میں اس میں ایڈ کریں گے ہم پالک اور اس کو بنا رہے ہیں مونگ دال سے کیونکہ یہ بہت بڑی ہے ہلدی رسپی ہے اور یہ بیٹ لوز میں بھی بہت مدد کرتی ہے تو اس کو بنانے کے لئے یہاں پہ لوکی کو ہم نے پیسے میں کٹ کر لیے اور اس کو ہم دال دیتے ہیں اس میں جار میں اور لوکی ہماری پیچھ چکی ہے ادھر لے لیے ہم نے یہ مونگ دال اس کو ہم نے دو گھنٹے پہلے بھگو کے رکھا تھا پانی میں دال ہماری بھیگ چکی ہی تھی اور ادھر یہ دیکھ لیجئے لوکی کا پیچھٹ ہے تو اس کو نکال لیتے ہیں ایک برتن میں ادھر دال بھی اسی میں ڈال کے پیچھ لیتے ہیں دال کو بھی اچھے سے فائن پیچھ لیے آئے بلکل اور اس کے ساتھ میں ہم نے یہ پالک تھوڑی سی لیے وہ بھی اس میں ایڈ کر لیتے ہیں وہ بھی دال کے ساتھ میں پیچھ لیں گے یہ بہت ہی ہلدی ریسپی ہے آپ لوگ اس کو بنائیے اور کھائیے ٹرائے جرور کیجئے بہت ہی بڑیہ بنتی ہے اس میں پروٹین بھی ہے فائیور بھی ہے لوگ کی تو بیسے بھی بیٹ لوج کے لیے بہت ہی اچھی ہوتی ہے تو جو ڈائیٹ بلین بنا کے رکھے اس میں اس کو ایڈ کر سکتے ہیں بہت ہی بڑیہ ریسپی ہے آپ لوگوں کے لیے یہ دیکھ لیجئے مکسر ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس میں ڈالتے ہیں نمک اور کٹا ہوا لائل میس ایک چمچ نمک لیا ہے سوات کے انسا ایک چمچ چھوٹا چمچ جیرہ لیا ہے ساتھ میں تھوڑا سا ہنگ ایٹ کریں گے اس میں تھوڑی سی اس کو مکس کر لیتے ہیں ایدھر توا گرم کر لیا اس میں ہم نے آدھا پیاج کٹ کر کے گریز کر دیا اس میں کوئل بھی بہت کم لگے گا کہ ہم کی بینہ تیل سے بنا رہے ہیں اور بہت ہیل دی ہے تو یہ بنے گا ہمارا مونگ دال اور لوکی کا چیلا یہ دیکھئے کتنی اچھے سا کلر بھی اچھا بہت لگ رہا ہے اس کا دیکھنے میں اور یہ بن اب اس پہ تھوڑا سا ایک چمچ گھی ایٹ کر لیتے ہیں آپ لوگ چاہے 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 بٹر یا وائل بھی لگا سکتے ہیں جو بھی جو اچھا لگے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس پہ اس کو پلٹ لیا ہم نے دونے طرف سینگ لیں گے ہلکہ ہلکہ اور ویڈیو اگر ہمارا اچھا لگا تو لائک کریں سیئر کریں سسکرائب کریں سبھی لوگ سپورٹ کریں یہ دیکھ لیتے ہیں چیلے بن کے تیار ہو چکے ہیں تو ان کو ہم سرک کر لیتے ہیں اس کے ساتھ بنایے ہم نے مونگ پھلی کی چڑنی اور بہت ٹیسٹی اور ہیلڈی ریسپی ہے ایک وار ٹرائی جرور کریں پھر ملیں گے آپ لوگوں سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ دانیواد شکریہ